اسلام علیکم تو جی دوستو کیسی ہیں آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پارفول سے ہیک چیئر کروں گی آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے میں نے یہ خالی بوتل لے لیا اور اس کے بعد میں یہ ڈھکن لوں گی اس طرح سے بوتل کے ہی چار سے پانچ میں ڈھکن لے لوں گی اور بوتل کا یہ میں اوپر والا حصہ جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی یہ بہت ہی زبردستا اورگنائزر بن کر تیار ہوگا اور ڈھکنوں کے اندر میں سراخ کر لوں گی بوتل کا اوپر حصہ کاٹ لیا ہے یہ چار سے پانچ میں نے لے اسے دکھا ہوں اس کا بھی میں استعمال کروں گی اب میں نے گلو گن گرم کر لی تھی اب اس کے نیچے والے پارٹ پر میں گلو گن لگاؤں گی اس طریقے سے اور گلو گن لگانے کے بعد میں اس کو ڈھکن کے اوپر رکھ لوں گی یہ آسانی سے چپک جائے گی گلو گن آپ لوگ لازمی یوز کیا کریں ان کاموں کے لیے اس سے بہت زبردست چیزیں تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اتنی مہنگی بھی نہیں آتی آپ اس کو ایک دفعہ لے کے رکھ لیں گلو گن کو اور جو گلو کی ہوتی ہیں وہ راڈ وہ بہت ہی سستے ملتے اتنی مہنگی نہیں ملتے 20-30 کا ایک راڈ مل جاتا ہے اس طرح سے میں ڈھکن کے سائڈ پر یہ لگاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو سائڈ پر چپکا لوں گی آپ لوگ ویڈیو کو دیکھنے پر زیادہ فوکس کریں گے میں کیا کر رہی ہوں اس طرح سے میں سبھی جو ڈھکن ہے بوتل کے اس طرح سے کونے سائڈوں پر لگا لوں گی یہ اتنا زبردست ارگنائزر بن کر تیار ہوگا کہ آپ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے میں نے یہ بیکار ڈھکنوں سے اور ایک خالی ویسٹ بوتل کی مدد سے میں نے کتنا زبردست ارگنائزر آپ کو تیار کر کے دکھانا ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا یہ طریقہ یہ دیکھیں سارے ڈھکن جو میں نے اس کے ساتھ میں نے لگا لیے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں جی یہ دیکھیں میرا کتنا زبردست ارگنائزر بن کر تیار ہوا ہے اور جتنے بھی جب میرے پیسٹ والے برش ہیں گھر کے فیملی کے سبھی میں اس کے اندر یہ دیکھیں میں رکھ لوں گی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے یہ اس کے اندر سیٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ آسانی سے خود بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں اس کے اندر پیسٹ رکھ دوں گی جو میرے ایکسٹر برش تھے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست سا ارگنائزر بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ کو بزار سے مہنگے مہنگے یہ پروڈکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب اگر آپ ان کو گھر میں ہی تیار کر لیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے میں نے اس کو رکھ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کتنا پیوٹ سا نظر آ رہا ہوگا دوستو جو میری اگلی ٹیپ سبب بہت ہی زبردست ہونے والی ہے یہ میرے پاس ایک خالی بوکس پڑھا ہوا تھا یہ شادی پگی جس میں انگریز کو بیت بولتے ہیں وہ تھی اس کے اندر تو یہ میں نے بوکس رکھا ہوا تھا تو میں اس کو اب استعمال میں لے کر آنے والا ہوں اس کی جو دونوں سائیڈی ہیں میں ان کو کنچی کی مدد سے کٹ کر لوں گی یہ بھی بہت ہی زبردست سا ارگنائزر بن کر تیار ہو جائے گا آپ لوگ دیکھنے پر زیادہ فوکس کریں میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں آپ لوگ باتیں بھی سنیں لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں بھی میں کٹ کرتی کیا ہوں اس طرح سے میں نے سائیڈنز کی کٹ کر لی ہے تو اب آپ لوگوں نے کٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس طرح سے میں ایک ڈبل سائیڈ جو ٹیپ ہوتی ہے میں وہ لے لوں گی جس کے دونوں سائیڈنز جو چپنے والی ہوتے ہیں یہ میرے پاس ڈبل سائیڈ والی ٹیپ ہے تو اس کا میں کھول رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے تو اس لیے مجھے ذرا مشکل ہوئی کھولنے میں تو اس طرح سے میں اس کا تھوڑا سا میں پارٹ لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں صرف اتنی سی مجھے چاہیے ہوگی یہ میں نے چپکا لی ہے اور اس کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے میں اس کا کور اتار دوں گی تاکہ ہماری چپکنے والی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اسانی سے اس کا کور نکل آتا ہے یہ میں نے نکال لیا ہے تو اب کیا ہوگا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا زبردستہ آپ کے لیے یہ ارگنائزر بن کر تیار ہوا ہے تو میں نے اب یہ لگانے کے بعد ٹیپ کو اب میں اس کو اپنے کچن کے شیلف کے اوپر میں سیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی دیوار میں یہ آپ دیکھیں یہ اسانی سے چپک جائے گا کیونکہ یہ دونوں سائیڈوں والی ٹیپ ہے جو میں نے یوز کی ہے تو دیکھیں میں اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دوسری ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو اس لیے مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا لیا تو جی دوستو یہ دیکھیں کتنا زبردستہ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر اپنی ساری مات سے رکھ لوں گی اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوں گی مات سے رکھنے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کی ٹیپ تو آپ لوگ اس کو بھی لازمی فولو کریں آپ لوگ کوئی بھی خالی بوکس لے کر اس طرح سے آپ لوگ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تو جی دوستو جو میرے ایک لئے ٹیپ وہ بہت ہی بہت ہی پاورفل ہونے والی ہے آپ کے لئے آپ لوگ بنا خرچہ کیے ہوئے گھر سے آپ لوگوں نے یہ چیز تیار کرنی ہے یہ بہت ہی زبردست سا کلینر میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی آپ لوگوں نے اس طرح سے دو پیاز لے لینے ہے اور ان کو چھلکوں سمیت آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے تو جی دوستو میں نے چھلکوں سمیت میں نے اس پیاز کو کٹ کر لیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک بول میں آپ لوگوں نے گرم پانی لے لینا ہے تو یہ بول میں میں نے گرم پانی جو لیا تھا اب اس کے اندر میں اپنا جو پیاز میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں سارا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو چھلکوں سمیت ہی میں نے کٹا ہے آپ لوگوں نے بھی چھلکے ویسٹ نہیں کرنے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دینے تو اس کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے میں اس طرح سے اس کو ڈھکے رکھتوں گی آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تاکہ پیاز کا جتنا بھی ساری افادیت ہے وہ ساری اس پانی کے اندر آجائے تو جی دو سے تقریباً تین سے سارے تین گھنٹے ہو چکے ہیں میں کام کرنے لگی تھی تو اس طرح سے اب میں اس کا ڈھکن اتار کر اس کا جو پانی ہے وہ سارا میں چھلنی کی مدد سے میں چھان لوں گی تو جی دو سے سارا میں اس کو چھلنی کی مدد سے چھان رہی ہوں اتنا یہ پاورفل کلینر تیار ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو مزار سے کبھی بھی مہنگے مہنگے کلینر نہیں خریدنے پڑیں گے تو جی دوستہ میں نے اس کا سارا پانی چھان لیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچ میں نے ٹوز پیسٹ کا ایڈ کر دینا ہے آپ لوگ جو بھی یوز کرتے ہو جونسی پیسٹ بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں نے وہی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو میں نے ایک چمچ اس کے اندر یہ پیسٹ کا ایڈ کر دیا میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی یہ آپ کے لئے اتنا فائدہ مند ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا کہ میں کہتے ہوں کہ آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس ٹپس کو تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگی اور کبھی بھی آپ لوگوں کو بزار سے کوئی بھی پروڈکٹ خریدنا نہیں پڑے گا تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے مکس کر لینا ہے تو اچھے طریقے سے میں اس کو چمچ کی مدد سے میں نے ساری پیسٹ کو اس کے اندر مکس کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کو پر کتنی اچھی سے جاگ بن چکی ہے اب میں اس طرح سے خالی سپریے والی بوتل لے لوں گی جیسے کہ ہم لوگ شاور یوز کرتے ہیں کپڑوں وغیرہ کو پریس کرنے کے لئے پانی جب ہم لوگوں نے لگانا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ میرے پاس ایک خالی پڑی ہو تو میں نے سارا پانی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر لیے تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو چولا بھی صاف کر کے دکھاؤں گی یہ بہت ہی زبدہ سا کلینر ہے جو منٹوں میں آپ لوگ کی چیزوں کو چمکائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے جیسے اس کے اوپر چھٹکا ہے اس کو اور آپ دیکھیں اب میں اس کو کپڑے کے میں سے صاف کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کے اوپر شائن آ رہا ہے اور کس طرح سے چولا جو ہے وہ چمک رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں اس لئے کیونکہ میں نے ایک آت میں موبائل پکڑا ہویا اور میں ایک آت سے ہی کام کر رہی ہوں تو آپ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں کس طرح سے چمک رہا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ ساری دیواریں مگر آپ اپنے صاف کر سکتے ہیں اس سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اس کی مدد سے شیشے بھی اپنے صاف کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے کھڑکی دروازے ساری چیزیں یہ سب بھی کے لئے فائدے مند ہیں اگر آپ کہیں گے کہ اس سے پیاز کی سمیل تو بالکل بھی نہیں آئے گی کیونکہ میں نے اس کے اندر پیسٹ کو ایڈ کیا تھا جو پیسٹ کے ساری شبو تھی وہ اس پانی میں سے آ رہی ہے تو آپ لوگ ان چیزوں کو لازمی ٹرائی کیا کریں اپنے پیسے بجائے کریں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی ویڈیو سے لے کر آتی رہوں تو آپ لوگوں نے مجھے ساتھ میں بتانا بھی ہے کہ میرے سب ہی ایکس آپ لوگوں کو کیسے لگے تو جی دوستو تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تو اس طرح سے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہے ہیں تو جی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ